کہ یہ شہادت اور یہ ٹھگری ہمیں مل جائے ہم نہیں چاہتے اسلام ماحول سے متاثر ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے وہ بھی دیکھنا چاہیے سب نظام دیکھ کے چلنا چاہیے یہ بول بول کر کے سب چیز ختم باقی دنیا کے کاموں میں مجنون ہونا ہمیں آتا ہے اپنے کاروبار میں مجنون ہونا آتا ہے لیکن امت جہنم کی طرف جاری ہے انہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کے لئے اللہ نے دعوت کی مبارک محنت عطا فرمائی اس کے اندر ہم مجنون ہو جائے یا مجنون کوئی کہہ دے اس کی کوئی خواہش کاما یہاں تک جمعہ مولا یہ استعرام تلالی کا ملتا ہے اس کام کے اندر اپنی فنہ میں اپنی بقا کا یقین کامل ہونا چاہیے اس کام کے اندر اپنی فنہ میں اپنی بقا کا یقین ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت کا مزہ چکا کام کے لئے ایک سو ہو جانا فرماتے تھے کہ حضرت شیخ کو ختمیں لکھ دے کہ بس دعا کرو میرا رواں رواں بس اس کام کے لئے ہو کے رہے میرا کوئی لمحہ اور میری کوئی رائے کے دانے کے برابر اللہ کی دیوی نعمت اتاقہ دے اس کام کے علاوہ کسی اور میں نہ لگ جائے اس کی دعا کرو میں مکمل اپنے کوئی اس کام کے لئے ایک سو کرنا چاہتا اس کو استخلاص بولتا اور پورے یقین کے ساتھ فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے عذابات آ رہے ہیں یہ نافرمانیوں کی وجہ سے تو ہیں اس کے ساتھ یاد رہے کہ یہ عذابات ختم نہیں ہوں گے لوگوں نے کہا دعا فرما دیں یہ بڑے بڑے حالات امت کے اوپر پریشانیاں ترہ ترہ کی عذیتیں تکلیف آپ دعا فرما دیں کہ لیں کہ جب تک شرط پوری نہیں کرو گے تو یہ کوئی دعا کارگر نہیں کوئی دعا کارگر نہیں شرط کیا ہے کہ امت کے اندر بے طلبی جو ہے اسے دور کرنا اور ان کے اندر دین کی طلب پیدا کرنا جب تک یہ شرط آپ پوری نہیں کریں گے یعنی عمر بالمعروب نہیں اندر کو انجام نہیں دیں گے جو فریضہ اللہ نے اس امت پر عائد فرمایا اس وقت تک یاد رکھ لینا کہ راج بھر امت کے عوام خواس ولی خطب سب مل کر کے پیشانیاں زمین پر رکھ کر ناک رگڑ رگڑ کر کے دعائیں کر لیں آدابہ دور ہونے والے شرط چھوڑ دیا آپ شرط چھوڑ دیا آپ وہ خوص سے کہتے تھے مونہی ایسا یہ ایک مکتوب نے یہاں تک لکھا حضر مونہی ایسا رحمت اللہ علی نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر بالمعروب نہیں اندر منکر اور یہ دعوت کی مبارک مہنت کے اندر جب تک تازگی پیدا نہیں ہوگی پختگی نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بیچین پا رہا ہوں صاحب طور پر فرماتے تھے پورے عالم میں پورے عالم کے اندر اس وقت جتنے حالات جتنے مسائلیں کہتے تھے پوری قوت اور وسوق کے ساتھ فرماتے تھے کہ ان سب کا حل اور ان سب کا دفعیہ اور ان سب کا ختم ہونا یہ میرے اس کام کے اندر منحسرے جتنا یہ کام تازہ ہوتا چلے جائے پختہ ہوتا چلے جائے گہرہ ہوتا چلے جائے گا اور جان و مال کو اس کے لیے بے قیمت کرنا آسان اور عام ہوتا چلے جائے گا اتنے سارے حالات امت کے اندر سے خاتم ہوتے چلے گا بہت بنیادی چیز اس کی پہلی بنیادی چیز ہر فرد امت کے پاس خود جانا انفرادی دعوت کا احتمام گا فرد فرد کے پاس جانا وہ تکالیف کو برداشت کرنا نہ مانوس سے نہ مانوس غیر مانوس غیر مانوس سخت قسم کا آدمی زدی قسم کا آدمی ایک ایک کے پاس جانا یہ سب سے پہلے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے ہمارے پاس ہاں کوئی کم سے کم دے دے کوئی حرچ کی بات ورنہ ہر ایک اپنے بیوی بچوں کے بعد جو وقت بچ رہا ہے وہ سارا کا سارا ہی در لگا ہے پہلے تو یہ مجمع اس کا تے کر یہ نہیں کہ دائی گھنٹے کا کام ہمارا کوئی دائی گھنٹے کا کام آج بھی عزت صبح فرمارے تھے کہ مہنہ احسان صاحب نے مہنہ یوسف صاحب کے بیانات میں سے اس بات کو بڑے اتمام سے قلم بن کے آئے کہ بارہ گھنٹے چاہیے مسجد کتنے گھنٹے چاہیے اہم ترین سنتیں کہ ان دعوتوں کے نتیجوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی جو سنت ہمیں سکلائی وہ اس امت کو مسجدوں کے ماحول میں اور مسجدوں کے اعمال میں لاکر جمع کرنا اور مسجد کے ماحول میں رکھنا یہ دعوت کی اہم ترین سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی страш سال کی مہنت کے نتیجے میں ہمیں سکلائے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان مسجدوں اور مسجد کی اعمال کے اندر اس امت کی تعلیم اور تربیت اور تسکیہ کا وعدہ فرما اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لا کر اور اللہ کی بڑائی بولنے سے بڑھ کر اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکالنے کا اور کوئی راستہ نہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اِمَاسِ وَاللَّهِ کا سارا خشیہ یعنی مَاسِ وَاللَّهِ کا سارا تاثر نکلنے نکالنے کا واحد راستہ ہے ان مساجد کو آباد رکھو نہ ہو کوئی راستہ نہیں مَوْنَا يُسَّى رَمْدْرَلِ فرمائے کرتے تھے کہ کوئی آدمی مسجد میں آ کر پانچ وقتی نماز بہت اونچی سطح پر پڑھ کر کے چل جاوے لیکن مسجد میں آ کر مسجد والے اعمال میں مسجد کے حلقوں میں اگر نہیں بیٹھ رہا ہے تو پہلے سے زیادہ اسباب کا یقین لے کر کے لوٹے گا پہلے سے زیادہ اسباب کے ساتھ اسباب کی یقین کے ساتھ وہ لوٹے گا وہ نمازی پانچ وقت کا نمازی جو پانچ وقتی نماز پڑھنے کیلئے آتا ہے لیکن اس کے علاوہ مسجد کے کسی عمل سے کوئی تعلق نہیں نہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھنا ہے نہ غیب کے تذکیرے سننے نہ اللہ کی بڑھائی کو بولنا ہے نہ سننا ہے تو پھر یہ نماز پڑھتا رہے گا اور اسباب کے یقین میں کوئی کمی نہیں ہوگی پہلے زیادہ اسباب کا یقین لے کر کے واپس لوٹے گا ان ساری محنت کا نتیجہ ہے اپنے دلوں کے رخوں سے ہی کرنا یقین کو درست کرنا اسباب اور ماتی درشوں کے یقین کو دل کے اندر سے نکالنا اس لئے آپ کی اہم ترین سنتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں زدی قسم کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں اسی وجہ سے ٹھہرہا قبیلِ سقیب کے لوگ رمضان کے مہینے میں مدینہ طیبہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بتپرستی نہیں چھوڑیں گے اور نمازیں نہیں پڑھیں گے زگاہت نہیں دیں گے روزیں نہیں رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی انہیں سمجھایا لیکن وہ مانے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج اور تربیت کے پیش نظر مسجد میں خیمہ لگا تو انہیں ٹھہرا دی تاکہ ان کا دل مسجد اور مسجد کے عمال کے وجہ سے نرما جائے چنانچہ یہ باعث میں سراحت موجود ہیں کہ چند دن گزرے تھے کہ انہوں نے رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیئے نمازیں شروع کر دی اور دین کی محنت اور جہاد کے لئے وہ اندر سے آمادہ ہو یا صرف ایک ہی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ اندر سے تیار ہوئے وہ مسجد کا محول اور پرشنوں کا محول بازار کا محول اتنا فساد کا محول ہے مونہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم فرمایہ کر دے دیں کہ جس دن کوئی مومن بازار میں چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دے دیں اسی دن اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد کو چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دے دیں تاکہ وہ یقین صحیح ہو جائے جو یقین بازار میں رہنی کے وجہ سے بگڑ چکا ہے ہم تو اس رخ سے سکوچ ہی نہیں رہے ابھی ہم سے یہ دیکھ رہے ڈائی گھنٹے دینا ہے دے دی ہم سے لگے یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے اندر بگاڑ کہاں کہاں سے پیدا ہو رہا اور کتنا لمبا ہمارے اندر بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا اور بیماری کتنی بڑھ چکی ہے اور یہ سب کیوں کہ بہار کے ماحول اور بازار کے ماحول کی وجہ سے ایک ہی راستہ امت کی تعلیم تربیت کا مسجد کا ماحول اور دوسرا بگڑنے کا ایک واحد راستہ بازار کا ماحول یہ دونوں میں زد ہیں اس لئے حدیث فاق اندر آتا ہے احب البلاد اللہ مساجد دعا وابغض البلاد اللہ میں نووی رحمت اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ مسجد کو احب البلاد کیوں کہا گیا اس لئے کہ اس میں ہر وقت وہ اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت کا ذریعہ ہیں اور بازار یہ اللہ کے غضب کا کیوں ذریعہ ہیں اس لئے کہ وہاں ہر وقت اللہ کے ناراضگی کے اسباب پائے جاتے ہیں وہیں جھوٹی قسمیں کھائے جاتے ہیں وعدہ خلافی وہی ہوتا ہے امانت کے خلاف بردی وہی پر ہوتی ہے امانت میں خیانت وہی کرتے ہیں اور بے اشرا کے اندر امان سے اللہ ماں نووی نے اس حدیث کے نیچے لکھا ہے منکرات کا ماحول اور اڈہی ہے بازار کا ماحول اس میں جو آدمی جتنا وہاں بیٹھے گا وہ اس جگہ کی طرح وہ خود بھی اللہ کے نزدیک مبغوط ہوتا چلے جائے گا اور جو آدمی جتنا مسجد مسجد کے عمال کا پابن ہو جائے گا وہ اس مسجد کی طرح مسجد اس ٹکڑے کی طرح اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا چلے گا روگے کفار مکہ کی بات سن کر کہ اپنے کان میں روحی رکھ کر کیا ہے کہ ان کی باتوں سننی ہی نہیں ہے آج بھی امت کا بہت بڑا طبقہ اللہ ماں فرمائے اللہ ماں فرمائے کہ اتنا بڑا طبقہ امت کا ہے وہ دین کی باتیں سننے سے بیزار وہ سنن بھی نہیں چاہتے ساری باتیں سنیں گے دین کی بات نہیں سننا چاہتے اللہ کی اللہ کے رسول کی باتیں نہیں سننے ابھی ایک جماعت گئی یہی پر قریب کا علاقہ ہے مسطورات کی جماعت میں ان کو کھلایا پھلایا ہماری جماعتوں نے خوب خرچ کیا تو وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے دسترخان میں ہماری مسطورات کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے لیکن وہ کہتی تھی یہ بیان اور یہ قال اللہ قال الرسول تعلیم کے حلقوں میں مت پٹھائے گا اور یہ بات یہ ہمیں نہیں لگتی مناسب نہیں یہ بات ایسا اندر سے انکار ہے اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے اندر سے امادہ نہیں لیکن جیسے مسجد میں قدم رکھا طفیل بن عمردوسی فوراں ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ان کی بات سننے میں کوئی مزائقہ کوئی حجر حرج نہیں ہے بات سننی چاہیے اگر بات حق ہے تو قبول کریں اگر حق نہیں یہ سعی نہیں ہے تو اسے رد کر دیں یہ شخص ہیں کہ وہ ابھی تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کان میں روح رکھے ہوئے ہیں اور یہی وہ طفیل بن عمردوسی ہیں کہ جن کی انفرادی دعوت کی وجہ سے اسٹھی گھرانے ان کے خاندان کے دین میں داخل ہوئے جس میں حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالی اس لیے بہت بنیادی چیز ہماری صرف اتنی محنت ہے کہ سو فیصد مسجد کے اعتراب پر رہنے والے امیر ہو غریب ہو اپائش ہو معذورین ہو اور جوان ہو گوڑے ہو لیکن کسی فرد کسی بھی طبقے کے درمیان امتیاز اور تفریق کیے بغیر ہر ایک پر ایسی محنت کہ وہ کسی طرح مزید نہ خوشہ میں دیکھتے اسے مزید ملے گا حضرت صحابہ کے سارے گشتوں کا یہ سارا خلاسہ عبداللہ بن نوعہ رضی اللہ تعالی حضر عمر رضی اللہ تعالی حضر معاد بن جبل رضی اللہ بلکہ امام بخاری علی الرحمن عنوان قائم کیا امام مسلم نے بھی المنحاج کے اندر یہ عنوان قائم کیا یہ عنوان قائم ہے یہ تین عنوان قائم ہے یہ عمر بالمعروف نہیں یعنی منکر ایمان ایمان کا حصہ ہے اور ایمان میں سے اور عمر بالمعروف اور ایمان بڑھتا بھی گھٹتا بھی اور عمر بالمعروف نہیں یعنی منکر یہ دونوں بنیادی واجبات میں سے فرائض میں سے عنوان قائم تین اللہ یہ فرائض میں سے واجبات میں سے اور اس کا ایمان سے گہرہ تعلق یہ سارے جو گشت ہیں یہ ملاقاتوں کا سلسل یہ ایمان کے ترقی کا عین سبب ہے اس لئے علمہ ابن القیم جوزی علی رحمہ نے فرمایا کہ جس طرح ایمان ہر فرد کے ذمہ فرد عین ہے چوبیس گھنٹے ہر لمحے اور وہ ہر مسلمان کا اپنے قلب کا عمل ہے اور اس ایمان کے فریضے میں کوئی کسی کا بدل نہیں بن سکتا اسی طرح اس ایمان کی ترقی اور اس ایمان کے دعوت کے سلسلے میں ہجرت اور جہاد بھی فرد عین ہے اور ہر ایک کے ذمہ ہے اور اس میں کوئی کسی کا بدل نہیں بن سکتا ذات المعاد بھی حدیر خیر العباد میں لکھاؤں اس طرح ایمان فرد اس کی نسبت پر جہاد اور ہجرت فرد اس کے بغیر نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ گشتوں گشتوں کا کیا حکم ہے آپ یہ دیکھ لو ان گشتوں کے دریئے سے آپ خود اپنی ایمان میں ترقی محسوس کر رہے ہیں آپ خود فیصلہ لگاؤ اور ان گشتوں اور ملاقاتوں کے دریئے سے منکرات کے ماحول سے امت کے طبقات نکل رہے ہیں اور نکل کر معروفات پر آ رہے ہیں نیکیوں پر آ رہے ہیں ان کے معاملات اور معاشرے ان کے عقائد اچھے ہو رہے ہیں توحید رسالت اور آخرت کے اعتباس سے بخدہ ہوتے جارہے ہیں آپ خود فیصلہ کریں اس کا کیا درجہ ہوتے ہیں امام مخاری نے تو صاحب فیصلہ کر دیا کہ ایمان بڑھدہ گھٹتا ہے اور ایمان کے بڑھنے کا یقینی سبب حد معاد والا عمل پیش کر دیا کہ وہ لوگوں کو دعوت دے کر مزید لاتے تھے کہتے ہیں ہاؤ بیٹھو ہم اللہ کے تذکرے کرے تاکہ ایمان بڑھ جائے یعنی امام مخاری نے ثابت کر دیا ایمان بڑھتا ہے اور بڑھنے کا یقینی سبب اللہ کے بندوں کو دعوت دے کر اللہ کے گھر میں لے کر آ کر اللہ کی بڑھائی بول آپ کے پاس اس کا کوئی بدل عمل موجود ہے آپ ہمیں پیش کر دیے آپ کے پاس اس کے بدلے میں کوئی عمل ایسا موجود ہے جس سے امت کا عام طبقہ منکرات سے نکلے اور ان کے دل کے اندر سے غلط آفائی اور ان کے اندر سے برائے معاشرے کی اخلاق کی برائیاں ختم ہو اور وہ صحیح عقیدے پر رسالت پر آخرت پر معاملات پر معاشرے کے اعتبار سے پختہ کار آپ کے پاس کوئی عمل تو آپ دیش کریں جو حکم عمر بالمعروف نہیں یعنی منکر کا ہے وہی حکم اس عمل کا ہوگا جو اس عمر بالمعروف نہیں یعنی منکر اور اس کے نتیجے میں ایمان کے پختگی کا ذریعہ بن گا وہی حکم اس کا لگے گا کوئی عام امتی ہے اور اس کے پاس ایمان میں ترقی ایمان میں پختگی اور اپنا قائد کو درست کرنے اور اپنے عبادات اور معاشرے کے اعتبار سے حصلا کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہے تو یہی عمل علماء نے لکھا ہے اس کے ذمہ پرد ہو جائے گا یہ گش کرتا رہے ملاقاتیں کرتا رہے اور مسجد کے اندر ایمان عمال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہے تاکہ ایمان میں ترقی کرتا رہے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں اس نے بہت بنیادی ذمہ دار ان گشتوں کو ان ملاقاتوں کو صرف گشت اور ملاقات کہہ کے چھوڑنا نہیں یہ بیعی نہیں یہ عمر بالمعروف نہیں یعنی منکر کے فریض ایک ہی ادائیگی کا ایک مستقل شکل ہے مسلون شکل ایک ہی کے پاس جانا پوش آمد کر کے لے کر کے اپنے دین پر استقامت سے لے کر کے پوری امومت کے صحیح سنن شریعت پر آنے کا یہ واحد راستہ گشتوں کے ذریعے ملاقاتوں کے ذریعے ساپ لے کر کے اس نے حضرت عبداللہ بن نوحہ رضی اللہ عنہ بات فرمائد کہ ہم یہ کیوں گشت کر رہے ہیں ایمان والے ایمان والوں پر گشت کر رہے ہیں صحابہ صحابہ پر گشت کر کیوں کر رہے ہیں انہیں صاحب بتایا اس کی وجہ یہ ہے یہ دل ہے نا بہت تیزی سے پلٹتا ہے چاہے وہ صحابہ کا دل ہو چاہے ولی کا دل ہو دلوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا دل پلٹتے ہیں بس اس نے اس کا نام قلب رکھا گیا انہوں نے قائدہ کلیہ کے طور پر بتایا یہ قلبوں کا حال یہ دلوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس ہانڈی سے زیادہ تیزی سے پلٹتے ہیں جس کے اندر کی چیزیں بڑی تیزی سے پلٹا کرتی ہیں آخری اغال کے وقت کہ اگر وہ مسجد فرشتوں کے ماحول ایمان اور یقین کے حلقوں میں اعمال کے ماحول میں تو پھر نیکیوں کی طرف تیزی سے اس کی طبیعت چلتی اس کا دل چلنے لگتا ہے اس کے براب اگر وہ تھوڑی تیر کے لیے مسجد سے باہر نکل کے چلے گیا اور بادار کے ماحول میں بیڑھ گیا تو اتنی جیرمی اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کو برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں اچھی لگنے لگتا ہے برائیاں کرنے لگ جاتا ہے سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے آپ ایک واقعے سے اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا وہ بہت عبادت گزار حضرت عمر کا بڑا چہیئی تھا اور ہر وقت مسجد میں رہتا تھا مسجد سے بار صرف اپنے والدین کی خدمت کے لئے نکلا کرتا خیرال قرون کا زمانہ حضرت عمر جیسا زمانہ اور مسجد سے اتنا لگاؤ رکھنے والا اور وہ صرف اپنے مابا کی خدمت کے لئے رہتا وہ مابا کی خدمت جب زیادہ تھا راستے میں ایک بدکار عورت کا مکان پڑھتا تھا وہ اس نوجوان کو بہکاتی رہتی تھا ایک مرتبہ بس چلتے 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 وہ بہکا رہے اس کا یہ اثر تھا کہ ایک مرتبہ وہ نوجوان اتنا جو ہے اسی بات پر آ گیا کہ وہ عورت آگے آگے اور وہ نوجوان پیچھے پیچھے اور وہ عورت اپنے گھر میں داخل ہو چکی اور وہ نوجوان بھی گھر میں داخل ہو گیا آپ سوچئے سر سوچئے خیرال قرون کا دمانہ مسجد میں ہر وقت پڑھا رہنے والا جوان حضر عمر کے ماتہتی میں کوشش کے نتیجے میں اس کا دل پلڑ گیا کہتا ہے کہ وہ داخل ہوا اس کے ایک دم سے ایک آیت یاد آگے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوُ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ یہ آیت اسے یاد آئی بےوش ہوگی متقی لوگ وہ ہیں کہ جب شیطان ان کے اندر غصوصے ڈالتا ہے انہیں گمراہ کرنے کی کوششے کرتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایک دم سے ان کے اندر کی آنکے دل کی آنکے کھل جاتی ہے انہیں بصیرت مل جاتی اور ان کی ان گناہوں سے حفاظت ہو جاتی وہ آیت اسے یاد آئی وہ بےوش ہو گیا وہ عورت گھبرا گئی اپنے باندی کے سارے سے اس نوجوان کو لے جائے تو اس کے گھر کے دروازے پہ چھوڑ کے رات و رات واپس آگی اب گھر والے پریشان گھر سے باہر نکلے اسے تلاش کرنے کے لئے دیکھا بیٹا تو دروازے پہ پڑھا وہ اسے اندر لے گے بہت دیر کے بعد گھوش آئے پوچھا کیا گھدری اس نے شرماتے پہ سارا واقعہ سنا ہے تو باپ نے پوچھا وہ کون سی آیت تھی جس کی یاد آنے پہ تجھے بےوش ہو گئی اس نے وہ آیت پڑی پھر بےوش ہو گئی اس مرتبہ اتنا لمبا بےوش کہ اسی میں اس کی جان پرواز کرے انتقال ہو خیر کی آلت میں اس کے اللہ کے ڈر اور خوف کی آلت میں اس کی موت آگئے اور انہوں نے دیکھا رات کا وقت ہے معمولی درجے کا ایک آدمی ہے کوئی اس لئے حضرت عمر کو کیا تکلیف دینی ہے رات و رات اس کو غسلا کے کفنا کر کے نمازہ جنادہ پڑھ کے دفن بھی کر کر آگئے حضرت عمر کو صبح خبر ملی تو حضرت عمر قبر میں پہنچ گیا اپنے ساتھیوں کو لے کر اور پہنچ کر کے وہاں ہے آیت پڑھے جس کے دل میں اللہ کے سامنے حضوری اور پیشی کا ڈر اور خوف رہتا ہے ایسے لوگوں کے لئے دو جنتوں کے وعدے ہیں یہ آیت پڑھ رہے اور کبر کے اندر سے جوان جواب دی رہا امیر المومنین اللہ نے وہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرماتے باپندہ دلگا سارے فتنوں سے تحفظ کا راستہ مسجد والا راستہ مسجد کے عمال والا اب جو شخص ایسا خیر القرون میں زمانے میں اور حضرت عمر کے زمانے میں پرورش پانے والا مسجد ہی مسجد کے اندر پرورش پانے والا بازار سے اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن بازار کے ماحول جن گھروں میں اور گلیوں میں رہتے وہاں سے گزرتے ہوئے ذرا سی محنت پر وہ بچہ ادھر سے ادھر ہو گیا تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ جو مسجد آتا ہی نہیں ہر وقت بازار میں منکرات کے اور شیعتین کے اٹھوں میں بیٹھا رہتا ہے اس کے ایمان اور رقی دے گا کیا حال بنے گا آپ سوچ لو اور ایسی قوم پر کتنی محنت کی ضرورت اور ہم بیٹھے ہوئے دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے مشورے کر رہے اور اختلاف کر رہے بیٹھے ہوئے کیا ضرورت ہے مسجد میں لانے کی یہاں تک سوال اٹھ رہا ہے اس کا ساپ مطلب ہے کہ ہمارے سامنے صیرت نہیں ہم نے اتے کر رہا ہے کہ سارا کام حلقے آپ اپنی ذات سے لگا رہے پورے مجمع کو رکھ کر آپ ایمان کے حلقے لے رہے اور پورے مجمع کو رکھ کر آپ علم کے حلقے قائم فرما رہے ایک وقت قبیل آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے ان کی ایمان کی علامتیں معلوم فرمائے انہوں نے بڑے اتمنان سے پندرہ علامتیں بیان فرمائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ ایمان کی یہ پندر علامتیں انتہائی ناقص ہیں اور یہ ناکافی ہیں جب تک اس کے ساتھ پانچ اور ایمانی علامتیں شامل کر کے اسے مکمل نہیں کریں اللہ کے نبی نے پانچ علامتوں کے اور تعلیم لے یہ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قبیل قوم کے ساتھ لوگوں کے درمیان ایمان کے حلقوں کے نمونے ایک بڑے نیا ہے اللہ کے نبی بیٹھے مسجد کے اندر تشریف فرمائے اور آکے پوچھنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے اندر جنت میں ہم نے سنا ہے کہ ایک درخت ہوگا جس سے جنتیوں کے تکلی پہنچے بیری کا درخت ہوگا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیسدری مقدود بیخار کے بیریوں میں وہ جنتی لوگوں وہ کانٹے کان جائیں گے آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اپنی خدرہ سے کانٹے لگاتا وہ اپنی خدرہ سے ہر کانٹے کے بدلے پھل لگاتا اور ہر پھل کے اندر ستر ذائق ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے جدہ ہو یہ ایمان کے مذاکرے جنت یعنی آخر جنت اور جنت کی درخت اور درخت کے ایک ایک پھل کے تذکرے کانٹوں کے تذکرے انہوں نے کہا اس کا سایہ کیسا ہوگا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کوہ ایک مہینے تک اڑتا رہے تب بھی اس درخت کے سایہ کے منتحہ تک نہیں پہنچ سکتا اچھا اس درخت کا تنہ کتنا وسیع کتنا چوڑا ہوگا آپ نے فرما ایک جوان اوٹ جوانی کے حالت میں چلنا شروع کر ہے چلتے چلتے ہی بڑاپا شروع ہو جائے اور بڑاپی کے حالت میں چلتے چلتے موت کے قریبت کی ساری ہٹیاں گل کے گر جائے صرف حسنی کے ہٹی باقی رہ جائے اتنا تسلسل کے ساتھ چل کر بھی وہ اس درخت تنے کا ایک چکر کھاٹنے سے آجی سے ایمانیت کے تذکر مسجد کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ ایک دہاتیو کو لے کر آپ پرنا اور ہمارے ساتھی بجھتے مزید میں بیٹھ کے کرنا کیا کتنی دیر آپ گھنٹے لگایا کرتے تھے مسلم شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تشریف فرما ہوئے ممبر پر اور آپ نے قیامت تک جو قیامت کی علامتیں آنے والے اور جو فتنے آنے والے اور جو اس کے علاج ہیں وہ آپ بیان کرتے جارے ہیں بیان کرتے جارے ہیں یہاں تک کا ظہور کا وقت ہوگی ہمارے ساتھی وقت پوچھ رہے کتنی دیر کرنا اور تعلیم ہم اللہ کے راستے میں اگر جائیں اور ہماری تعلیم ہو گئی اس کے بعد مزید وار جماعت تعلیم کرنے بیٹھے تو ہمیں بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا ایسے سے سارے سوالات ہوگی ظہور کی نماز پڑھائے اللہ کے نبی پھر دوبارہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے پھر آپ نے حدیث بیان شروع فرمائے یہ آدھ کے اثر کا وقت ہوگی راوی کہتے ہیں اثر کی نماز پڑھانے کیلئے آپ نیچے تشریف لائے اور پڑھا کر دوبارہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مغرب تک آپ آخرت کے اور قیامت کی ساری علامتیں اور جتنے فتنیں اور اس کے بچنے کے اسباب اور عمال بیان کریں یہاں تک کہ مغرب کے وقت آپ کی مجلیس پوری ہو حجر سلے کے مغرب تک تسلسل کے ساتھ صرف بیچ میں وقفہ فرض نماز کی ادائیگی کے لئے سننا تو مسلم شریف کی روایتیں یہ دن کا حال تھا مسجد النبوی کے اندر اور آپ کا کیا حال تھا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ فرما تھے مسلم شریف ہی کی روایتیں کہ عشاء کی نماز کے بعد میں فارغ ہوا تو ایک صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا میں نے دیکھا تو حضرت عمر فارغ اور کہنے لے کہ چلو بیٹھیں ہیمان کے علم کے حلقے لگا حلال حرام کے تذکرے کرتے یہ علماء کے لئے بڑی عبرت کا مقام ہے عبارہ صاحبہ علماء صاحبہ مسجد میں بیٹھے ہیں آپس میں حلال حرام کے مذاکرے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا مذاکرہ اور مذاکرے کرتے رہے ہیں وہ دیکھا فجر کی ازان بدل رات بھر مسجد النبوی میں حضرت عمر اور ابو موسیٰ شریف جیسے اتنے اونچے جریل القدر صاحب مسجدوں کے اندر یہ سیکھنے سیکھانے کا اس لئے علماء سے درخواست کی جاتی کہ علماء کرام اپنی تدریس تصنیب اور تاوک تعلیم اور جتنی بھی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں سر آنکھوں پر اس کی افادیت کا کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے اور اس کی کوئی تردید نہیں کوئی تنقیش نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے بہت معدبانہ درخواست تمام قسم کی خدمات کے ساتھ ساتھ عین اللہ کی نبی کی سنت سمجھ کے مسجد کو تھوڑا قیمتی وقت آپ فارق کریں امت کے عام طبقے کو اپنے علم کے جریعے استفادے کا آپ موقع اور راستہ کھولیں ان کے لئے دروازیں کھولیں یہی بخاری ہم پڑھتے پڑھاتے لیکن اسی بخاری میں ہی اس لئے مہنہ علیہ صاحب فرمایا کر دیتے ہم یہ نہیں کہہ دیں کہ شیخ الحدیث بخاری کا درس چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھ کر اتصایات کی تعلیم دیں ہم یہ تو نہیں کہیں گے لیکن یہ ضرور گزارش کریں گے کہ جتنی اہمیت اور عزمت ہمارے دل کے اندر بخاری شریف کی درس کی ہوا کرتی ہے وہی عزمت اور وہی اہمیت ہمارے دل کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ کر ایک عام انسان کو اتصایات کی تعلیم دینے کی ہونی چاہیے ہم یہ درخواست کرتے ہیں آپ تفریق نہ کریں فرق نہ کریں کیونکہ جو بخاری آپ پڑھا رہے ہیں اسی میں روایت موجود جو مسلم آپ پڑھا رہے ہیں اسی میں وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صاحب ممبر پہ بیٹھ کر ایک عام سے عام آدمیوں کو اتصایات کی تعلیم دینے موجودہ امام مالی کی روایتیں حد عمر اپنے خلافت کے زمانے میں ممبر پہ بیٹھ کر کے عام آدمی آرہے نئے نئے لوگ آرہے انہیں وہ نماز پڑھنے آرہے جا رہے تو انہیں اتصایات کی تعلیم دینے ممبر پہ بیٹھ کر رہے ایمان کے حلقے اور علم کے حلقے یہ دو بنیادی چیز ان دونوں کا تعلق مزید سے امت کی جہالت کا واحد راستہ اور علاج امت کے عام طبقے دیکھیں ہمارے پاس جو بالغین اور طالبین ہیں ان کی تعلیم کا سو فیصد انتظام ہے اور جو غیر بالغین اور طالبین بچے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام ہے لیکن جو بالغین مکلفین غیر طالبین جو 99 فیصد امت تک ان کی تعلیم اور تربیت کا کوئی نظام ہمارے پاس ہے کوئی نظام ہمارے پاس ہے وہنہ علیمیہ سار عمترالی نے بڑے احتیمام سے اس بات کو لکھا بنا سید سلمان ندویر آنت اللہ علی نے بڑے احتیمام سے لکھا ہے کہ پہلی صدی حجری کے ختم ہوتے ہی جو تعلیم کے سلسلے میں تغیر پیدا ہوا تبدیلی آئی وہ یہ کہ تعلیم اور تربیت ان لوگوں کے لئے منحصر ہو کے رہ گئی اور ان لوگوں کے لئے تعلیم اور تربیت کا سارا بندوبست اور انتظام تھا جو تعلیم پن کراتے تھے اور جو بے طلب تھے اور جنہیں اپنے مرض کا سرے سے جو ہے احساس اور شعور نہیں تھا اور جو اکثر ہی لوگ تھے ان کے تعلیم کا تربیت کا کوئی انتظام باقی نہیں رہا جبکہ وہی انبیاء کے محنت کی بنیاد اور شروعات تھی اور وہی ان کی بیست کا بنیادی مقصد یعنی بے طلبوں میں جا کے دین کی طلب پیدا تھا یہ ہماری ساری محنت تو خلاصہ یہ ہماری بہت بنیادی ذمتہ مساجد کی سطح اور امت کو اپنی صحبتوں کے ذریعے سے تعلیم مسئلہ مسائل بتلانا اور پھر فتوے دینا اس کا بھی مسنون طریقہ اور مسنون جگہ اقرب لسنہ طریقہ وہ مسجد کا ماحولیں اس کو بتلانے کے لئے امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر ترجمت الباب کتاب العلم کے آخر میں قائم کر دیا بابو ذکر العلمی والفتیہ فی المسجد مسجد میں علم دسیق نہ سکھانا اور مسجد کے اندر فتوے کا لینا دینا مسجد کے اندر آگے کچھ نہیں بولا سنت ہے واجب ہے فرض ہے کچھ نہیں بولتے امام بخاری وہ آپ خود ہی استنبات کرو بابو ذکر العلمی والفتیہ فی المسجد مسجد کے اندر سلسلہ تھا کوئی بھی آتا اور آ کر کے مسجد سے اپنی ضرورت پر حلم سی کر کے جا ایک مشہ رہا ہے اور سمندر میں مچھلی پکڑ رہا دریا میں مچھلی پکڑ رہا وہ بھی آ کر کے سمندر کے پانی دریا کے پانی کے بارے مسئلہ پوچھ رہا ہے مجھے نمازی ہو نماز پڑھنا ہے وہ دور ہے پینے کی ضرورت ہے اس دریا کا کیا حکم ہے اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ایک شکاری ہے وہ بھی آ کر کے مسئلے معلوم کر رہا ہے ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی دو کپڑے ضروری ایک معمولی سا چروہ اپنی اونٹ چرانی کے ان کی باری ہوا کرتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد النبوی میں آ کر اپنے علم کے لینے اور سیکھنے میں ان کے لئے اونٹ چرانا اور اس معمولی قسم کے عجرت کا کام ان کے لئے معنی نہیں ہے دروازہ کھلا ہوا ہے علم سیکھنے کا آئیے اور سیکھ کر کے جائیے حکم ابن عامر فرما دے میں آیا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی حدیثیں سنا رہے ہیں میں نے کہا بڑی عمدہ روایت ہے آپ نے فرمایا جو آدمی نماز پڑے اچھی طریقے سے وضو کر کے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑے تو حضرت عمر نے فرمایا اے عقبہ تمہارے آنے میں دیری ہوگے تو معنی سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اور سنے اور وہ اسے عمدہ روایت اور یہ روایت یہ ہے کہ جو آدمی وضو کرے اچھی طریقے سے اور پھر یہ دعا پڑے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الحبد ورسول تو اس کے لئے اللہ کے طرف سے اجازت اور اختیار ہے کہ وہ جنت کے آگ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو حقبہ ابن عامر رضی اونٹ چرارے ہیں اور اس کے ساسات اللہ کے مجلس میں جا کر صحبت میں رہ کر مسجد کے ماحول میں آ کر کے اپنی بنیادی ضرورت کا علم سیکھنے یہ دعا سیکھ لی انہوں نے حضور کے بعد دعا کونسی پڑے جاتا ہے یہ بنیادی چیز یہی آگے سلسلہ حضرات صحابہ کا بھی یہی سلسلہ تابعین کا یہی سلسلہ صحبتوں کے ذریعے مسجد کے ماحول میں علم دینے حضرت اسود خرمات دینے حضرت اسود بن یزید حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ انہوں مزید میں بیٹھے ہوئے کوفہ کی مزید میں بیٹھے ہوئے ایک صحاب نے آ کر کہ پوچھا کہ اس آیت کو کیسے پڑھنا ہے تو حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ آیت ایسی پڑھتے فحلمی مدھکر ایسے پڑھتے فحلمی مدھکر نہیں پڑھتے فحلمی مدھکر پڑھتے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی پڑھتا ہے ایک ایک آیت ایک آدمی مزید میں آ رہا ہے اور قرآن سیکھ کر گیا کیوں؟ ہر وقت علماء اکرم کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے اسود بن یزید القمہ بن مسعود بڑے کبار تابعین میں ان کا شمار مزید کے اندر علمی حلقے لگتے ہیں اس لیے یہ سلسلہ دوبارہ زندہ کرنا ہماری آبادی کے محنت کا خلاص آئے ہر شخص آئے اپنی ضرورت کا علم لے کر کے اس لیے ہر مزید کو مدرسہ بنانا مکاتب ان کے اندر خائم کرنا علماء اکرام سے درخواست کی جائے جس طرح ان کے ذمہ نماز پڑھانا تو اسی طرح ان کے ذمہ اس محلے کے اطراب میں رہنے والے چھوٹے بڑے بالے بیت ہر ایک ان کی ضرورت کا علم شکلانا یہ نہیں کہہ رہے بڑی بڑی کتابیں اور بڑے بڑے ان کو مسائل بڑی باریکیاں نہیں یہ نہیں بنیادی مسائل ضرورت کا علم ان کو دینا ان کے ذمہ فرض ہے امام غزالی نے سرات کی اس کی ان کو منکرات سے روکنا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں حضور نے فرمایا اس کی کہ کیا بات ہے بعض لوگ ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنے پڑوسیوں کو علم نہیں شکلاتے اپنے پڑوسیوں کو دین کی سمجھ نہیں پیدا کرتے اور دین کے اعتبار سے سمجھدار نہیں بناتے عمر بالمعروف نہیں کرتے نہیں علین منکر نہیں کرتے اللہ کے نبی نے بڑی تنبی کے ساتھ یہ بات فرمت اس لیے بنیادی درخواست مساجد کے اندر علم کے حلقے قائم اور جو مسجد میں آ جائیں چار لئے ان کی تشکیل دروں کے اندر پانچ عمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے قائم کرنا اس لیے کہ ہماری مسجد کی محنت کامل و مکمل اس وقت مانی جائے گی کہ جب مسجد کے اندر چوبیس گھنٹے عمال ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اعتراض کے ہر گھر کے اندر عمال دعوت قائم ہو آپ صرف مسجد کے عمال سے مطمئن ہیں نہیں ہم مسجد کے عمال سے مطمئن ہیں جب تک ان مسجدوں کے ذریعے سے خواتین کی تعلیم تربیت کے سارے عمال گھروں میں زندہ نہ ہو تب ہمارا کام مکمل ہو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہماری مسجد میں سو آدمی جڑتے ہیں مشہورے میں تعلیم میں ملاقاتوں میں پہلا گشت اور دوسرا گشت اور مہینے کے سیروزہ لیکن خدا کی قسم یہ کام ادورہ اور آدھا ہی مانا جائے گا اگر اس مسجد کے اعتراض میں گھروں کی تعلیم نہیں ہو رہی اور اس مسجد کے اعتراض میں افتواری تعلیم افتواری گشت کی طرح ہونی رہے اور اس مسجد کے اندر سے مستورات کی جماعت مہینے میں نہیں نکل رہی تو آپ کا خروج بھی ناقص آپ کا مقامی کام بھی ناقص دونوں ہی ناقص ایمانیات کے حلقے لگے علم کے حلقے نہیں لگے تو آپ کا تربیتی تعلیمی نظام ناقص مسجد کے اندر ساری امت کی ذمہ داری اپنے علماء کو مشہول کرنا جس طرح مریض اپنے ڈاکٹروں کو مشہول لگتے ہیں مریض اپنے ڈاکٹروں کو مشہول لگتے ہیں انجنئروں کو مشہول لگتا جا رہا ہے ڈاکٹروں کو مشہول لگتا جا رہا ہے ہم علماء کو مشہول نہیں کرتے بار ہا جانا بار بار جانا احتمال کے ساتھ جانا مسائل معلوم کرنا اور دوسرے مسجدوں کے اندر مقاطب خائم کرنا اور تیسرے مسجدوں کو وقت دینے کی تشکیل کرنا اور چوتھے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل چار بنیاں دی تشکیل اور یہ آبادی کے عمل کے لیے یہ بات بھی ذہن میرے مسجد ہے تب ہی عمل ہوگا ایسا نہیں ہمارا مقامی کا مسجدوں پر بھی موقوف نہیں غیرمانوس علاقوں کے اندر آپ کو جا کر کے اور عزت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کر دے دیں کہ اجنبی اور غیرمانوس علاقوں کے اندر زیادہ خرچہ لے کر کے جائیں اور اخلاق کے ذریعے سے انہیں دین کی طرف مائل کریں اخلاق کے ذریعے کیا کریں ایسے علاقوں میں جا کر دین کی طرف مائل کریں تو یہ بنیادی کام مسجد کا چوبیس گھنٹے ہوں دن میں رات میں اور جتنے بھی طبقے ہیں بہار اطراف میں ان سب پر محنت جو جب ملے گا اس وقت محنت کی ترتیب قائم کرنا یہ اصل سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ اس وقت کانے کعبہ کے پیچھے کچھ کفار جمع ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں رات کا وقت ہے اور وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی بڑے مشکول دے لیکن اللہ کے نبی یہ سمجھے کہ شاید اب دین اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں ان کے رائے بن چکی ہے یہ اللہ کے نبی یقین کر کے سارا کام چھوڑ کے فوراں چلے اور ہمارا یہ کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ اب یہ تو ہمارا وقت ڈائیگنٹے پورے ہوگے اب نہیں کر سکتے یہ کوئی سلسلہ ہی ہمارے یہ ختم کرو آپ سلسلہ آپ کی محنت کی شروعات اس وقت ہوگی جب آپ اپنا وقت اپنا مقرر وقت پورا کر کے آپ واپس جانے لگیں تقاضی آپ کے دنیا کے گھیر لیں اس وقت اچانک کوئی تقاضی آئے اب آپ ایک ملاقات کیلئے جارے ہیں اب یہاں اصل مجاہدہ شروع اور اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین پر استقامت اور ان لوگوں کے ہدایت کے فیصلے پر ہو اللہ کی نبی چلے بڑے خوش ہو کر اب وہاں گئے اور بیٹھے تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ تم ہر وقت ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے پھر شروع ہو گئے ہمارے ابا واجداد کو آپ احمق کہتے آپ اس سے باز آجائیں لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا اچھا ایسا کریے آپ ہمارے نفع کے لئے کچھ کام کر دیجئے ہم بات مانیں وہ کیا ہے کہ آپ یہ جو پہاڑیں جنہوں نے ہماری زندگی تنکر دی ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹانی کہ آپ اپنے رف سے درخواست کریں اور یہاں پر ندیاں چلائیں اور یہاں پر جھاڑ کودے اور یہ درخ لگوا دیں اللہ کی نبی فرمایا میں تو اس کام کے لئے نہیں آیا تو کہا ٹھیک ہے آپ اپنے رف سے اپنے نفع کی کوئی چیز درخواست کریں آپ کے لئے ہور قصور اور آپ کے لئے درخ اور باغات ندیاں جاری ہو جائیں آپ نے فرمایا میں تو اس لئے نہیں آیا تو وہ بھی اٹھ کے چلے یہ بھی اٹھ کے چلنے اتنے میں اللہ کی نبی سلاحہ شکلیں کہ پھوپی ذات لڑکا بھائی وہ بھی کھڑا ہو کہنے گا اے بھائی اگر میری ایک مطالبے کو تقادے کو آپ پورا کر دو تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار وہ یہ کہ چھوٹا سا مطالب وہ یہ کہ آپ اپنے رف سے جس کے آپ دعوی کرتے ان سے درخواست کریں ایک سیڈی لگے اور سیڈی زمین سے لے کہ آسمان کو چھو رہی اور پھر آپ اس پہ چڑھنا شروع کریں میں دیکھتا رہوں یہاں تک کہ آپ آسمان میں پہنچ جائیں پھر آسمان سے جب واپس اترنے لگیں تو آپ کے ساتھ ایک کتاب کھلی بھی ہونی چاہیے اور آپ کی رسالت کی گوائی دینے کے لئے چار بریشے ساتھ میں آنا چاہیے یہ تھوٹا سا مطالب ہے اگر آپ پورا کر دیتے تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں اور یہ کہا اس نے آگے کہ خدا کی قسم اگر آپ نے یہ مطالبہ پورا کر بھی دیا تب بھی میرا اپنا خیال یہ کہ میں آپ کو جو ہے نبی نہیں مان سکتا میں آپ کو نبی نہیں مان سکتا یہ حصل بنیاں گی جی کب کون کس وقت بلا رہا بے چین ہو کر کے پہنچ بے چین ہو کر کے پہنچ اس نے چوبیس گھنٹے ہمیں مزید میں نظام چاہے تعلیم کا دعوت کا ایک ایک فرد کو دعوت دے کر مسجد میں لانا نمازیں پڑھانے عمر بن عبسہ مسلم شریف کی روایتیں عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی آئے حضور کی خدمت میں اور آنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا پھر اس کے بعد عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی کہہ لے کہ اللہ کے نبی اب مجھے نماز پڑھنی ہے ہاں تو مجھے وضو بھی تو سکھ رائی اللہ کے نبی نے وضو سکھلایا کس طریقے سے گلی کرنا کس طرح ناک میں پانی ڈالنا کس طرح ناک کو جھاڑنا کس طرح چہرہ دون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور شروع ہو چکا کام اتنا پھیل چکا ایک نئے آدمی کو اللہ کے نبی خود مسجد میں بیٹھ کر وضو سکھلا رہا یہ حمل ہے ہم نے تو کام تخصیم کر لیا ہم پرانے ہیں ہم تو اسٹیج کے ہیں اور بیانات مذاکرے کے اور یہ ہمارے ساکھیں باہر محنت کرنے والے ہم مشورے والے اور یہ سب باہر محنت کر کے جماعت بندی کرنے والے یہ سارا کام تخصیم ہوا پڑا ہوا ہمارے درمیے کوئی سلسلہ نہیں سارے کام کا نقصار اسی وجہ سے کہ کام کرنے والے ایک بہت بڑا طقہ اپنے آپ کو مشورے کے اندر محدود کر چکا ہے اپنے آپ کو مذاکروں اور کرسیوں کے اندر محدود کر چکا گشتوں کا کوئی سلسلہ نہیں ملاقاتوں کا سلسلہ رہے گی سب سے زیادہ ضرور جتنا کام میں پرانا ہوتے چلے جائیں اتنا وہ انفرادی دعوت کا محتاج ہے اتنا گشتوں کا محتاج اتنی ملاقاتوں کا محتاج دوسرا گشتو انتہائی لازم ہے اس شخص کے لئے جو جتنا پرانا ہو چکا ہے دو گشت لازم یہ بات اپنا گشت اور پڑوس کا گشت اور پوری مسجدوار جماعت جائے اور اپنے محلے سے نئے لوگوں کو لے کر کے پہنچیں اور دوسرا گشت کامیاب کون سا کھیلاتا ہے کہ وہاں اس طرح گشت کیا جائے کہ اس مسجد کے اندر نمازی شروع ہو جائے اس مسجد کے اندر مشہور تعلیم ملاقات شروع ہو جائے اس مسجد کے اطراف میں گھرگر تعلیم موجود میں آ جائے اس مسجد سے نقض جماعتیں بنے سیروز حشرہ چلہ اور مردوں کی مستورات کی یہاں تک کہ سارا مستورات کا کام اور مردوں کا کام موجود میں آ گیا یہ ہمارا دوسرا گشت کھیلاتا ہے آپ صرف گئے بیان کر کے واپس آگئے وہ تین حصوں میں جا رہے ہیں جس کا اعلان ہے جس کے گشت کے عادہ وہ شروع میں گئے واپس آگئے اور جس کی درمیانی باتیں وہ درمیان میں گئے درمیان میں واپس آگئے اور جس کی آخری نشیستیں وہ آخری میں گئے بیان کر کے واپس آگئے تو گشت ہوا ہی نہیں آپ کا کوئی گشت نہیں ہوا آپ سو فیصد عملہ نئے لوگوں کو لے کر کے دوسرے گشت میں پہنچو کام کو جمعے یہ بہت بنیادی چیز اور اپنا گشت بھی بہت احتمام کے ساتھ امور ہمارے ذنبے تیہ ہو یا نہ ہو امور ہمارے ذنبے تیہ ہو یا یہ تو ہمارے کام کے اندر ریڑکی ہٹتی ہے گشت چھوٹا سارے عمال چھوٹ جائے گی اور اسی طریقے سے مزید کے روزانہ کے مشورے کا ہمیں احتمام کرنا ہفتے واری مشورہ ہے روزانہ کا مشورہ ہے یتنے ہمارے مشورے ہیں ان سب مشوروں کا بہت احتمام کرنا اور بابندی کے ساتھ شرکت کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور ہمارے جمعہ دار کسی بھی قسم کے ہوں دیکھیں اتعاد کے ساتھ چل پوری مسجدوار جماعت جو بات مشورے سے تے ہو جائے اس کی تنفیز میں اپنی طاقت قوتیں لگا دیں فیصلے کے بعد فیصلہ شدہ چیزوں کے بارے میں کوئی تذکیرِ تفسیرِ چرچے نہ ہو اور اللہ کی طرف بھروسہ اللہ پر بھروسہ کر کے جو تے شدہ امریں اس کی تنفیز کی فکر کریں بابندی اتنی ہونی چاہیے جس طرح ہم نماز کی بابندی کرتے ہیں اس طرح نہ مشورے کی بابندی مشورے میں اتنی اہمیت عدمت اور وقار کے ساتھ بیٹھنا جس طرح ہم مشورے کے اندر مسجد نمازوں کے اندر ہم وقار کے ساتھ نمازوں کے لئے مات جس طرح نمازوں کا انتظار کرتے ہیں اس طرح مشورے کے انتظار کرنا حیات صاحبہ میں واقعہ نقل کی اموڑا یوسورہ مطلع علی نے کہ حضرت علی حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن عفا حضرت عبد الرحمن بن عوق حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اجمعین جیسے اہلِ مشورہ اپنے ذاتی کاموں سے فارع ہو کر ہر وقت مسجد کے اندر ممبر کے پاس بیٹھے رہے دیتے ہیں کیوں نہ جانے حضرت عمر کے پاس کب کہاں سے کس ملک سے کوئی تقاض آ جائے اور انہیں مشورے کی ضرور پڑ جائے حیات صاحبہ واقعہ مستقل مشورے کا انتظار یہ اہمیت اور عظمت کی علام اور تبلیغ میں کوئی احتجاج کی شکل نہیں ہے مظاہرے کی کوئی گنجیش نہیں لیکن مظاہرے کا ایک ہی راستہ ہے وہ یہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات اس کے مشورے کے نہ آنے کی وجہ سے جتنے لوگ مشورے سے آنے سے رہ جائیں گے ان سب کا گناہ اس ساتھی کو ملے گا ساری اجتماعیت کی بنیادی وجہ اور پھر اس کے نتیجے میں ساری خیر و بردن اور ساری ہدایتیں ساری غیبی مدد اور نسلتیں جو دور نبوت میں ملی ہیں یا تو انفرادی دعوت میں آپ کو نظر آئیں گے یا پھر آپ کو آپس کی اجتماعیت اور وہ اجتماعیت مشورے کی بنیاد پر ذمہ داروں کا کام ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر تیار کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھ گئے ذمہ دار دماغ کی طرح ہے اور جو عملہ ہے وہ آزہ اور جواری کی طرح ہے دونوں ان دوسرے کے موتاری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے سفر میں ایک بڑے میاں نے نام لکھا دیا اور عین وقت میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا اپنے بیٹوں کو بھیج رہا ہوں حضرت علی نے فرمایا کہ میرے نزدیک میرے نزدیک ایک جوان آدمی کا میرے ساتھ غزمے میں شریف ہونے سے زیادہ افضل اور بہتر اور اولا ایک بڑے بزرک آدمی کی ایک رائے ہے یہ فرمایا اس کا کوئی بدل نہیں اس لئے دونوں کو مل کر اکھٹے آگے بڑھنا دونوں کو مل کر کام کرنا اور اسی طریقے سے ہماری بنیادی دیمہ داری اپنے خروج کی پوری فکر کی جائے ہمارے دعوت کے اندر ریڈ کی اٹھ لی اور دعوت کے اندر قیوام اور بقول مونہ علیہ السلام لالے کے جب تک یہ امت اپنی جان و مال کو لے کر حرکت میں رہی اس وقت تک اس امت کے اندر خلافت راشدہ باقی رہی جب سے امت نے اجتماعی طور پر نقل و حرکت کو چھوڑ دیا اپنے جان و مال کو لے کر اللہ کے دین کی نسبت پر نقل و حرکت کو چھوڑ دیا امت کے اندر سے لفظ لفظ حرف حرف کی شہادتیں آپ کو تاریخی کتابوں میں ملو امت کے اندر خلافت باقی رہی جب تک امت اپنی جان و مال فرماتے تھے مدینہ طیبہ میں کسی کو چین سکون اور پور سکون زندگی گزارنے کی اجازت نہیں کی لکھا مو جب سے اللہ کے نبی کو نبوت ملے پھرتے رہے اور جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوتا وہ بھی مجنونہ نوار پھرا کرتا جو بلکل معذور ہے اپائیچ ہیں اور بلکل قابل نہیں صرف ان کو پرسکون مدینہ میں رہنے کی انجاہشتی وہ بھی اس غرض ہے کہ جو اللہ کے راستے ہیں پھرنے والے ان کی نسرت کرو ان کے لئے فیعہ کا کام دینا نسرت کا کام دینا اور پھرنا اب ختم ہوگی لوگ یہاں تک سمجھ لیں کلیم نماز کی مہیند ہے نہیں کلیم نماز یہ تو پورے ارتضاد کی کمر توڑنے کا واحد راستہ ہے شدیقی دور کا ارتضاد ٹوٹا ہے تو وہ خروج کی وجہ سے ٹوٹا ہے اور ارتضاد موجود میں آیا تھوڑی دیر کے لئے خروج میں توقف ہو گیا البدایہ والنہائے میں سراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی موت تک فرماتے رہے اسامہ جاؤ جاؤ یہاں تک کہ حضرت اسامہ کی والدہ امہ امن پہن لگی کہ اللہ کے نبی اگر آپ کو اس بیماری کے حالت میں میرا بیٹا چلے گیا چھوڑ کر اس کا دل لگے گا ہی نہیں لگے جیسے کام کرنا اللہ کے راستے میں نکل کے کر نہیں سکتے دل یہ اٹھ کرے گا آپ درہ اپنی جو ہے صحت تک اس کو مہنے ہی نہیں نہیں روانہ کر اسامہ کو روانہ کر اسامہ پورا اسرار اللہ کے نبی کوچھوں آخری وقت میں ملاقات کی لیارے اللہ کے نبی بولا نہیں جارہا تو اللہ کے نبی دونوں ہاتھ مبالک حضرت اسامہ کے چہرے پہ مل اور روانہ چلو حد اسامہ فرماتے مجھے اتمنان ہو گیا کہ اللہ کے نبی مجھے دعائیں دے رہے برکت کی نصرت کی اور مجھے روانہ کر انتقال کی خبر مل گئی پوری جماعت واپس آگئی مہاجرین انسار سب کے سب واپس آگئے رکابوں میں پاؤں جا چکے بینات میں ملتا بس واپس آنا اور تھوڑے دنوں کے لیے نقل و حرکت کی وہ محنت جس پہ اللہ کے نبی نے تیس سال میں صاحبہ کو کڑا گیا وہ ایک ہفتے دس جن کے لیے رک گئی مکہ مدینہ اور طائب کو چھوڑ کر سارا جزیر تلار مرتد ہو تاریخ کی کتاب ہے مرتد ہو سارا جزیر مکہ مرتد ہو صرف ایک آدمی کے پیسے چالیس ہزار لوگ مرتد ہو کر کے اس کے دعوے دار ہو گئے نبوت اس کی تصدیق پہلا کام یہ کہا کہ فورا جماعت روانہ ہو نہ امیر بدلنا ہے نہ جھنڈہ بدلنا ہے اور نہ رخ بدلنا ہے اور ابھی ہی جانا ہے اور فرمایا کہ جتنے لوگوں نے نام لکھایا حضور کے زمانے میں اس جماعت کے ساتھ جانے میں ان میں سے کوئی ایک آدمی پیچھے نہ رہ جائے اگر پیچھے رہ گیا تو میں ایسا سخت معاملہ کر ہوا کہ وہ یاد رکھے کسی کو پیچھے رہنے کی جازت نہیں ہر ایک کو جانا پڑے جانا ہے پوری جماعت کو جانا ہے ہر پرد کو جانا ہے اور جو امیرے وہی جائے گا جو رفت ہے کیا وہی جائے گا ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا تو میں سراحاتاً وحی کی خلاف وردی کر رہا ہوں یہ فرمایدت ابو بکر کس کی خلاف وردی کر رہا ہوں وحی کی خلاف وردی کر رہا ہوں اور منصود ساتھ میں کوئی مشورہ نہ بس حضرت عمر کو میں روکنا چاہتا ہوں لیکن وہ بھی میں اپنی مرضی سے نہیں امیر کی اطاعت کی بنیاد پر میں جا کے پوچھوں گا اسامہ سے اسامہ اس کے بغیر میرے مشورے وشورے نہیں ہو پاتے ذرا اجازت دے تو میں اس کو روک لوں کہا کہ ہاں روک لوں بھئی خوشی سے ہے نا کوئی دباؤ تو نہیں ہے نا یہ سیکھلا آیا اپنی کم عمر کے لوگوں کی کیسی اطاعت کرنے باقیدہ روایت میں موجود بھئی اسامہ میرے کسی دباؤ اور اثر رسوک کی وجہ سے خوشتی نہیں ہے نہیں امیر صاحب بلکل خوشی سے امیر الممنین خوشی خوشی میں عمر کو آپ کے لئے چھوڑ کر کے جاؤ اب جب چلنے کا نمبر آیا تو پیدل پیدل چل رہے ہیں حضرت اسامہ سواری پر ہے آپ سوچیں اندازہ لگا ہے کیسے عملے کو تیار کیا کیسے افراد کو آگے پڑھا ہے کیسے خوش کا احتمام کیا یاکہ نہ تمہیں اترنے کی اجازت ہے نہ میں سوار ہوں گا مجھے ایسی چلتے چلتے تمہیں ہدایت دے سب کو روانہ کر دیں پورے مدینے کو خالی کر دیں صرف ارتداد کی وجہ پورے مدینے کو نوجوانوں سے بڑوں سے خالی کر دیا کیوں فرائض پر امت کو لانا ایک زکاة کا انکار کر ہم تو سمجھتے ہیں کہ کلیمے کی دعوت دینے کے لیے سارا قتال اور سارا اسرار اور یہاں سارے قتال پر اسرار کر رہے ہیں حضرت ابوبکر ایک فریضے پر امت کو لانے کے لیے قتال پر اسرار کر رہے ہیں یہاں تک صاحب فرما دیا اگر مجھے یقین کامل ہو جائے کہ اس جماعت کے جانے کی وجہ سے پورا مدینہ طیبہ میں حملے ہو جائیں گے اور پھر ازواج متحرات کی لاشوں کو جو ہے کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا اور مجھے بھی کوئی دفنانے والا نہیں یہاں تک کہ درندے ان کی لاشوں کو مدینے کی گلیوں میں کھیشتے پریں تب ہی اس جماعت کو روانہ کر کے رہوں گا کوئی حیثیت نہیں ان سب کے مقابلے میں اس جماعت کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقابلے اس فریضے کے مقابلے میں ان سب کے ذاتوں کی کوئی حیثیت ہے کتنی عظیمت ہے حد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جبکہ کتنا پرانا کام ہو چکا ہے تئیس سار گزر چکے اور اتنی عظیمت اتنی پکڑ اتنی پختگی کہ بھیجنا ہے جماعت اللہ کے راستے ہیں اللہ تعالی نے صاحب فرما دیا جو لوگ مدینے میں رہ جائیں گے اور اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں ان کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نہیں جاتے وہی اصل فتنوں میں مقتلہ ہونے والے جو اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے اپنے مقام پر عمال دعوت کے ساتھ بھی اگر رک جائیں تب بھی وہ اپنے آپ کو حلاکت میں ڈالنے والے اپنے آپ کو حلاکت سے پچانے والے اللہ کے راستے کی جہاد کو اور دین کو دونوں کو ایک ہی چیز خراب دیا حجیز کے اندر کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جانا چھوڑ دو اور اپنے گھر کے اندر رہ جاؤ اپنے کاروبار اپنے کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر زلطوں کو مسلط کر دیں گے اور وہ زلط اس وقت تک ہٹا ہی نہیں جائے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹ ہوگی یہ فرما یہ نہیں فرما جب تک جہاد کی طرف نہیں لوٹ اس کا صاحب مطلب ہے جہاد اور دین ہے کے یعنی پورے دین کے بوجود میں آنے کا سبب یہ اللہ کے راستے میں نکل آتا ہے یہ حضرت ہوئی ہے اس لئے ہر سال کے چار مہینے موڑا یہ سرموت تک کہتے ہوئے اور حضرت نے فرمایا ہر سال کے چار مہینے پورے عالم کے لئے حصول ہے کہ ایک سال کا چار مہینے اپنے اندرونے صوبے کا اور دوسرے سال کا چار مہینہ دوسرے صوبے کے ارتداد علاقے کو چنچن کے تلاش کر کے جانا اور تیسرے سال کا چار مہینہ بیرونے ملکہ ہر حال اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں پیدل نکلنے کا احتمام کے اللہ کے راستے میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری بنیادی زمداری مہانہ جوڑوں کی فکر کرنا مہانہ جوڑ کا احتمام کرنا رسمی طور پر نہیں پوری مہنت کے ساتھ مہنت کرتے ہوئے جو ہمیں کمزور مزیدیں ملی چار مزیدیں پانچ مزیدیں ان مزیدوں پر مہینے بھر مہنت کرتے ہوئے عامال کو قائم کرتے ہوئے پھر مہانہ جوڑ میں آ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم چار عامال کا احتمام کریں اس کے اندر حاضری ہوگی اور اس کے اندر کارگزاری کارگزاری کا پرچہ یہی ہوگا جو ہم نے یہاں پر ابھی سنا عامال کسی سے کچھ پوچھے جائیں گے کسی سے پوچھے جائیں گے لیکن کوئی دوسری کارگزاری کا عنوانات نہیں یہی عنوانات ہے گروں کے عامال کا کیا ہوا مستورات کے عامال کا کیا ہوا خروج کا کیا ہوا اور پھر تیسرے اس کی روشنی میں ہمیں عزائم اور ترغیبی بات کر کے عزائم کرنے اگلے آئندہ ایک مہینے تک ہمیں کتنے عامال کو آگے بڑھانے اور پھر حیات السابہ کا احتیمام اسی طریقے سے شبگزاریوں کا بڑی پابندی کرنے اپنے قیام اور تعام کے ساتھ شبگزاری میں مطلوب ہیں اور اپنے پوری مزیدوار جماعت شریفوں اور محنت کرتے ہوئے جماعتیں بنا کر چارچار مہینے کی بیرون کی اندرون کی جماعتیں بنا کر کے پھر شبگزاریوں میں آنا نئے ساتھیوں کو لے کر کے پہنچنا آسر میں بیانیں پھر لے کر اپنے ساتھیوں کو بیٹھ گئے اور ہم دعوت دے رہے ذہن سازی کر رہے پھر مغرب کا بیان ہو گئے پھر لے کر کے ہم بیٹھے گئے ان کو تیار کر رہے انہیں آمادہ کر رہے نئے ساتھیوں کو ماحول میں اس لئے لائے جاتے ہیں رات کا قیام اس لئے کروائے جاتے ہیں اس راہ اپ تک قیام تام کے ساتھ ہمارا شبگزاری کا ماحول ہو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رات بر خیمے میں رکھ کر حضرت ابو سفیان پر محنت کری جس کے نتیجے میں صبح انہوں نے کلمہ پڑھ دی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پر نہیں چھوڑا بلکہ انہیں پاڑ کے چھوٹی پر کھڑا کر دیا اور دس ہزار صحابہ کی جماعتوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائی اور اس وادی کے نیچے سے گزرنے کو فرمایا اور ہر جماعت کو یہ حکم دیا کہ جب ابو سفیان کا سامنا ہو تو وہاں ٹھہر جانا اور تین مرتبہ زور دے اللہ اکبر پڑھنا اب دس ہزار لوگ تین تین مرتبہ پڑھ کے گزریں گویا کہ ایک آدمی کے دل کے اندر کلمہ کے یقین کو اتارنے کے لئے دس ہزار کو حکم دیا کہ اس کے مقابوس کے سامنے تیس ہزار مرتبہ کلمہ کی دعوت پیش کرتی یہ حیصل دعوت ہمارے اس ساری میں نے چھوٹی ایک فرما پھر نہیں چھوڑا پھر اس کو لے کر کہا کہ اب ان کو صحابہ کی مجلسوں میں رکھو تاکہ اجتماعی طور پر وضوح کرنا دیکھیں اجتماعی طور پر نماز پڑھنا دیکھیں جب یہ سب کچھ ہو گیا تب جا کر ابو دعی بنے اور اس کے بعد انہیں مکہ میں دعی بنا کر بھیجا گئے یہ مانی بنیادی ذمت ہے اس لئے گرش تو ہمیں شب گزانیوں کا بھر پورے اعتمام کرنا مہانہ جوڑ کا ہمیں اعتمام کرنا اپنی مسجد کے سطح پر جماعتیں بھر بیرون کے تقادوں پر جماعتیں میں بنانی پورے عالم سے اس وقت تقادہ رہے کھلے گرش کی جماعتوں کے تقادہ اس لئے ہر سال کے چھے چھے مہینے کے ہم ارادے کریں انشاءاللہ کرتے میں ارادے ہر سال کے چھے چھے مہینے ہر سال کے چھے چھے مہینے اور ادنا درجہ ہر سال کے چھے مہینے چار چلے کی تشکیر اب ہمارے ہاں نہیں کوئی چلہ دے دیتا ہے کوئی بات اس سے کوئی انکار نہیں اور پورے اس یقین کے ساتھ کہ اس اللہ کے راستے کے نفر اور خروج پر بیعین ہی اللہ رب العزت وہی ترجات اور وہی وعدیں پورے فرمائیں گے وہی عجر و ثواب نصیب فرمائیں گے جو عجر و ثواب حضرات صحابہ کے نفر اور خروج پر ملا ہے کوئی فرق نہیں الحمدلہ نیت کرتے انشاءاللہ کون کون تیار ہے ار سال چھے چھے مہینے کے لئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائیں گے بے اثر کے بعد بھی مجلس ہے ساتھی اپنے ضروریہ سے انفرادی عمال سے اثر سے پہلے پہلے فارغ ہو جائے